چانڈیو صاحب یہ ابھی مصطفیٰ خوکر صاحب نے کئی باتیں کی ہیں میرا خیال ہے بلان صاحب اپنی ان کو حقہ تجزیاد کرنے کا لیکن میرا خیال میں تری بھائی نے درست فیصلہ بتایا آپ کو کہ ہم عوامی مسائل کی طرف توجہ دے ہی دے رہے ہیں مقتبانی جاتے کا اور جو بلیادی معاملات ہیں جن کی وجہ سے ملک کو آگے بڑھنا ہے ہم اس کے توجہ نہیں دے رہے ہیں ہمیں ہوای خبریں جو سانگی ایسیت کی باتیں ہیں ہم ان کو لے کر بیٹھ گئے اور سب لوگ اپنا مزہ لے رہے ہیں اصل بات ہے اس پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا بدکسمت کی اسے پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی وہ رول پلے نہیں کر رہی جس سے ملک آگے چلے اور اس کا سب سے زیادہ جو مجرم ہے وہ خان صاحب ہے خان صاحب نے اس ملک میں سیاسی پارٹی کو غیر محصر کر دیا سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا منتخب ہو گئے سیاسی پارٹیوں کو دا لگی بات کریں گے شہباز شریف نے میرے قائد بلاور صاحب نے ایک کجم بڑا ایم آپ کے ساتھ ہے نہیں یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پر کس کی ضرورت ہے ملک کو اگر سیاستان نہیں چلائیں گے تو خان صاحب کس سے چلوانا چاہتے ہیں جس سے چلوانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل کو دھر کریں تو میں زیادہ نہیں جا رہا تلقید میں یہ حوالے سے لیکن میری طرف سے اس پوری سورتیار کے ذمہ دار خان صاحب ہے خان صاحب سیاسی آدموں سے بات نہیں کرتے کتنی بھی آیا کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں میں تو حیران ہوں ہم سیاسی کارکن کو شرم آتے ہیں یہ باتیں میں سر سردانوں سے بات نہیں کروں گا میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس اتیاں ہے جن کے پاس پاور ہے کیا مطلب ہے اس بات کرنے کا کیسے چلے گا سیاسی معاملات کا آگے پاکنی صاحب کیسے سیاسی راستے پیسل دکھنے گا بتائیں بھرا عدالتوں کی بات ہے مجھے عدالتوں کے لئے بے انتہا ہی سبتا ہے میں ایک سیاسی کارکن ہوں جبوری کارکن ہوں پیپلز پانے کارکن ہوں ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں لیکن عدلیہ کارکن میں جو کارکن دیکھیں جو ساکر نسال کے بعد جو ہوا ہے اور میرے محلوم چیف جسس افتخاہ چودری صاحب جس سے اتنی بڑی امیدیں عوام راستوں پر نکل آئے جن کے لئے کیا کرنا چاہیے تھا ان کو ان کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے تھا آسان سستے اصاف کے اصاف ملک کی عدلیہ کی نظام کو بہتر بنانے کا انہوں نے چاہ نہیں دیا پہلے باتیں وہ کی پھر وہ اپنے حامل لگے ساکر نسال آئے آپ تصبر کو کرے جلوں گا اس ملک میں اچھے ججبی رہے ہیں جن کے نام لیتے تو ہمارے عدد کے ساتھ گردے میں جھک جاتی ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان کے دراف پٹیل صاحب بیڑے فاکردی ابراہیم صاحب بیٹھے تھے اور درجل صاحبان لیکن یہ آپ دیکھیں تصبر کرے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہزاروں آدمی سپریم کور کے دروازے پر جمع ہو جائے آپ نے دیکھا ہے ایسا کبھی ایسی تو ہی نہیں ہوئی کہ ایسے اتنے بڑے اداروں کی آپ نے دیکھا ہے کبھی پاکستانی افراد کیا بھی ہو لیکن چارٹیو صاحب ابھی وہ احمد صاحب تو دوسرا حوالہ دے رہے تھے 97 پہ سپریم کورٹ پہ حملے کا وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ اور یہ شاید اس طرح کی چیز سوچ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ حملہ تو کہتے ہیں آپ کے جو موجودہ اتحادی ہیں پی ایم ایل این والے ان کو ایٹریبیوٹڈ ہے تو وہ تو آپ کی بات کی دوسرا ہٹ کر رہے ہیں احمد عویل صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ایسا حملہ لیکن ہم نہیں کریں گے پی ایم ایل این والے کرنے والے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے ہم نے بھٹو صاحب کتل پہ بھی وہ اریئی ایچا نہیں کیا جو آپ جن کی بات احمد صاحب یا کوئی اور کچھ کرتا ہوگا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے سیافی جدو جد کی ہم زیروں میں گئے ہم نے مصیبتیں کونے برداشت کی ہے ہمارے قائدین کو کتل کیا گیا لیکن ہم نے کوئی تو فیملا نہیں کیا لیکن عدلیہ کے ہمیں تو کچھ فرض بڑھتا ہے صحیح ہو گیا نہیں نہیں بلکل دیکھ وادہ چالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ہر کسی کے کوئی نہ کوئی فرائز ہیں لیکن میرا عدلیہ کو بھی تو چاہیے اپنے وقار کے مطابق کچھ کریں لیکن آپ لوگ ان کے جو پر کٹنے جا رہے ہیں سر یہ اس طرح کی قانون سازی سے آپ یہ جو ابھی کھوکر صاحب نے یہ بات بھی تو کیا نا اس الیگیشن کا کیا جواب ہے آپ آئیں گے دعوتوں کی بات کر رہے ہیں آئیں گے دعوتوں کی بات کر رہے ہیں آئیں گے دعوتوں کی بات کر رہے ہیں ہم نے جب میسا کی جمہوریت کر رہے تھے اس ملک میں ایک نظام کی بہتری کے لیے ایک مشتقل سیاسی سسن کو چلانے کے لیے اس میں ہم نے بات کی ہے ساکر بن سار اور یا ابھی یہ تو ابھی بات آئی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے جمہوریت میں بات ہوئی آئیں گے یہ عدالتوں کی اور بلاہوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں صحیح ہو گیا بلاہوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں